خدامدی عیسیٰ مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام یہ سایہ اس کا پچاسمہ باپ یہ سایہ نبی کا صحیفہ پچاسمہ باپ اور اس کی دسویں آیت خدامد کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور خدامد کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے تمہارے درمیان کون ہے جو خدامد سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدامد کے نام پر توقع کرے اور اپنے خدا پر حروسہ رکھے درمیان کون ہے جو خدامد سے ڈرتا ہے یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے غیر ایمانداروں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر گناہگار لوگوں کے تعلق سے بات نہیں کی جا رہی بلکہ ان لوگوں کے تعلق سے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں خدامدی عیسیٰ مسیح کو اپنا شخصی نجاب دہندہ مان چکے ہیں اور خدامدی عیسیٰ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں خدا کے کلام کی پیر بھی کر رہے ہیں خدا کے خادمین سے خدا کا کلام بھی سنتے ہیں تو بھی اندھیرے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن تو بھی ان کی لائف پر تاریکی ہے ہر طرف ناومیدی چھائی ہوئی ہے فیملی کے اندر ڈسٹرابنس ہے ان کی جوب کے اوپر افراد تفریح ہے میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں والدین اور بچوں کے درمیان مسائل ہیں یہ اندھیرہ ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا حالانکہ وہ خدا کا کلام سن رہا ہے خدا کا کلام پڑھ رہا ہے دعا کر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے دیئے کی دے رہا ہے حدیعہ دے رہا ہے خدا کی پرستش کر رہا ہے فیملی پریئر ہو رہی ہے لیکن تو بھی اندھیرہ ہے ڈسٹرابنس ہے اور ناومیدی کا ایک ایسا شکنجہ ہے ایمانداروں کی زندگی پر کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے گناہ دار لوگ تو پریشان ہیں ہی لیکن بہت دخوا ایسے بھی ہوتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں اس تاریکی کو آنے دیتا ہے اور اس تاریکی کے اندر ہمیں سب کچھ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھی ساؤنڈ اچھا ساؤنڈ نہیں ہے کوئی بات اچھی بات نہیں ہے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی کہیں سے کوئی اچھی نیوز نہیں آتی کوئی ایسی چیز جو ہمیں خوش کر دے بس ایک سکتہ تاریک ایک سکوت ہے جس کے اندر ہم موف کر رہے ہیں یہ تاریکی ہے جس کے اندر ہم نے چلتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے اس کے اندر جو چلتا ہے یہاں پر لکھا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشن نہیں پاتا وہ رک نہیں رہا وہ چل رہا ہے ہے تاریکی اور زبورت ہے اس کے اندر دعوت بھی یہی بات کہتا ہے خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو گزر ہوگا وہ جائے گا وہاں سے گزرے گا وہ وہاں پر ٹھہرا نہیں رہے گا وہ چلتا رہے گا اور بلاخر خدا اس کو روشنی میں لے آئے ابھی چند دن پہلے ہم کوئر پیکٹس میں تھے تو بین نے میرے سے بات کی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑی پندیش ہے بڑی رکاوٹ ہے ایسا کیوں تھا تو میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اپنے رویہ کو چیک کرنا چاہیے فیملی پریئر میں بتاؤں اس سب سے مشکل ہے یہاں پر آپ آکے بیٹھ گئیں یہ ایزی ہے آپ اکیلے بیٹھ کے دعا کر لیں گے یہ اس سے بھی ایزی ہے لیکن اس میں میں یہ نہیں کہا رہا کہ اس میں رکاوٹیں نہیں ہیں رکاوٹیں ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کافی کچھ ہو جاتا یہاں پہ بھی جب ہم شکسی طور پر بیٹھتے ہیں اس وقت بھی تھکاوٹ ہمارے پہ گالب آ جاتی ہے شیطان مختلف طریقے سے ہمیں ڈسٹریک کرتا ہے لیکن فیملی پریئر کے وہ شدید اگینسٹ ہیں فیملی پریئر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے کبھی بیوی کہہ رہی ہے کہ جی آؤ سب دعا کے لیے بیٹھیں کوئی اس کی بات سون نہیں گا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے بجے دعا کرنی ہیں شوہر بلا رہا ہے سب کو کوئی نہیں آ رہا ہے بچے بلا رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ٹائم پہ بیٹھتے نہیں اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فیملی پریئر میں رکاوٹیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور شیطان اس میں روڈیٹ کاتا ہے کیونکہ شیطان کو اس بات کا پتا ہے کہ جب میاں بیوی مل کر دعا کریں گے تو خدا انہیں بلیس کریں گے خدا نے بھرکت دے اور اس چیز میں آپ سب سے زیادہ رکاوٹ محسوس کریں وہ فیملیز جو تاریکی کے اندر چل رہی ہیں خدا کے ساتھ ہیں لیکن ان کی لائف کے اندر دارکنس ہے ہاتھ طرف ان کا فیننس رکا ہوا ہے پیسے انہیں اتنے نہیں ملتے کہ ان کا گزارہ بہت اچھا ہو جائے بڑا فس فس کے گزارہ ہوتا مشکل سے اخراجات پورے ہوتے ہیں بچوں کی فیس ادا ہوتی مشکل سے کرایا دیا جاتا ہے ریزن کیا ہے خدا انہیں ایک ایسے فیس کے اندر لے کر آیا ہے جہاں انہیں گہری تاریکی کا تجربہ ہے جہاں پر انہیں ناکامی کا تجربہ ہے جہاں پر انہیں فیلئر کا تجربہ ہے آپ نے دیکھا آگا بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ بات کی اتنے سالوں میں میں خود بھی کئی بار ان پوزیشنز میں آیا کہ میں دعا کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے میں دعا کر رہا ہوں میں بائبل پڑھ رہا ہوں لیکن بائبل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کئی دفعہ ہوا ایسا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے خدا یہ فیلز ہمارے اوپر آنے دیتا ہے اسی بڑی ویزن میں آپ کے سامنے رکھوں گا خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے خدا ان تاریکیوں کا ایکسپیرینس اور تجربہ ہمیں دینا چاہتا ہے اگر ہم ان تاریکیوں میں سے نہیں گزریں گے تو ہم ایک بہت بڑے لیسن کو سیکھنے سے رہ جائیں ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہر شخص کے پاس ایک آسان حل یہی ہے اس آیت کے اندر بھی لکھا ہے وہ خداوند کے نام پر توقع کرے اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے حل یہی ہے اسے اس تاریکی کے اندر خداوند پر توقع کرنا ہی ہوگا اور خداوند پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا اگر وہ اس تاریک پیریڈ کے اندر خدا پر توقع نہیں کرے گا تو وہ اس تاریکی کے اندر ہی رہ جائے اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ وہ واپس مڑ جائے اپنی گناہ کی زندگی میں واپس چلا جائے یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر سے نکلنے کے بعد آپ ترقی کے اتنے درجے کے اندر داخل ہو جائیں لیکن یہ موت کی وادی سے تشبیح دی گئی ہے اس پیریڈ کو اس عمل کو اس ایکسپیرینس کو دعوت اسے موت کی وادی کہتا ہے دعوت کے لیے خدا کا کلام ہو چکا ہے اس کو مسا کیا جا چکا ہے بادشاہ ہونے کے لیے لیکن وہ بادشاہ تو نہیں کرتا الٹا ساؤل اس کے پیچھے لگ گیا کہ اس کو مات دے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو مسا کر دیا گیا ہے اس سے کلام کر دیا گیا ہے اب اسے بادشاہ بنایا جائے لیکن اسے بادشاہ نہیں بنایا گیا اور کئی سالوں تک مستلسل موت اس کے پیچھے لگیا آپ سمجھ رہے ہیں کئی بار یہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے فلاں بھائی کے لیے فلاں بہن کے لیے خدا یہ کلام کر رہا ہے لیکن اگلے ہی دن اس کے حالات بھتر ہونے کی بجائے ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے خدا اس کو سکھا رہا ہے کہ میں تیری زندگی کے اندر کام شروع کر چکا ہوں حامل خدا ہمیں احساسات اور محسوسات سے آگے لے کر جانا چاہتا ہے خدا ہمیں ایمان پر کھڑا کرنا چاہتا ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم محسوس کریں کہ یہاں پر حضوری ہے یا نہیں میرے اوپر تھنڈک آ رہی ہے مجھے تھنڈی تھنڈی فیلنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے میرے اوپر کوئی گرم گرم تیل گر رہا ہے یا نہیں گر رہا ہے میرے بدل پر کپک بھی تاری ہو رہی ہے یا نہیں تاری ہو رہی ہے مجھے بادل نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں حبر کی صورت میں مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں خدا ان سب چیزوں سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے خدا اس سے اپر لیول پر ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے تو میرے تو بڑی اکڑی ہوئی ہے میرے تو پٹھے اکڑے ہیں جب میں ایسا تکابڑ چونجی بیٹھا ہوں لیکن ایمان کہتا کہ خدا یہاں پر ہے میں تو جسرا بیمار آئی تھی میں تو اسی طرح بیمار ہوں میں تو ٹھیک نہیں ہوئی لیکن ایمان یہ کہتا کہ خدا نے تجھے چھو دیا ہے ایمان سے چلی جا تو ٹھیک ہو گئی حلیلویہ تو جو شخص تاریکی کے اندر چل رہا ہے نور نہیں پاتا روشنی نہیں پاتا اس کے لئے خدا کلام کرتا ہے کہ خداوند کے نام پر وہ توقل کرے خدا پر توقل کرے اور خدا پر بھروسہ کرے خدا اس سے باہر نکال لے یوسف سے آپ واقف ہیں یوسف کو خدا نے رویائیں دکھائیں گے جاؤں گے چون کہتا ہے کہ میں خدا سے کہتا ہوں خدا مجھے رویائیں نہ دکھا خداوند مجھے نبوت نہ دی خدا مجھے علمیت کا کلام نہ دے کیونکہ یہ ساری چیزیں مشکل ہیں جب خدا کسی کو رویہ دے دیتا ہے کسی بڑی چیز کے لئے اس کو مشکل اٹھانے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے اگر خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو خوش ہوں لیکن اس سے زیادہ الٹ ہو جائیں یہ خوشی کے بعد ضرور ہے کہ خدا آج میٹنگ میں میرے لئے بولا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ الٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اگلے ہی دن خدا آپ کو ایک ایسی سیچویشن میں ڈال دے گا کہ آپ کو لگے گا سب کچھ جھوٹ تھا جو کچھ رات کو میرے سے بات کی گئی ہے وہ برکل ٹھیک نہیں تھی کیونکہ خدا آپ کو محسوسات سے نکالنا چاہتا ہے خدا آپ کو ایمان پر کھڑا کرنا چاہتا ہے آپ ایمان رکھیں چاہے زمین ہل جائے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں سمندر سوک جائے کچھ بھی ہو جائے دنیا ہل جائے دنیا تباہ برپاد ہو جائے لیکن خدا نے میرے ساتھ جو کلام کیا ہے اسے پورا ہونا ہی یہ ہے فیت یہ ہے ایمان اور خدا ہمیں یہاں پر لانا چاہتا ہے وہ شخص جو خود کلام پڑتا ہے دعا کرتا ہے چرچ آتا ہے پرستش کرتا ہے تمام روحانی ایکٹیوٹیز کو برابر سر انجام دے رہا ہے خادمی سے سیکھ رہا ہے روز بروز کلام پا رہا ہے تو بھی اس کی زدگی کے اندر چار طرح تاریکی ہیں کہیں بھی اسے روشنی نظر نہیں ہو لیکن اس شخص کے لیے مناسب یہی ہے وہ خداوند پر توقع کرے اور چلتا جائے چلتا جائے حالیلویہ خداوند اسے گرنے نہیں دے گا یہ تاریکی آپ کے اٹھ گرد آئے گی ضرور لیکن یہ آپ کو گراہ نہیں پائے گی یہ تاریکی آپ کے چو گرد چھاہ ضرور جائے گی لیکن یہ آپ کو آپ کی منزل سے ہٹا نہیں سکتی اگر ہم خدا پر توقع کرتے ہیں اگر ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تاریکی کے اردگرد کھائیاں ہی کھائیاں ہیں سمجھ رہے ہیں چلے گا وہ جو خدا پر توقع کرتا ہے جوب نہیں ہے ہم دیرہ ہی دیرہ کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں پریشانی ہے ہر روز آپ سوچتے ہیں میرے بل کہاں سے پی ہوں گے میرے بچوں کے اخراجات کہاں سے آئیں گے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا بزنس فلوپ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکوں گا ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں لیکن ان خیالات کو کینسل کرنے کے لیے ہمارے پاس فقط ایک ہی طریقہ ہے ہم خدا پر توقع کر کے چلتے رہیں خدا کے وعدوں کو تھامے رہیں تیرے وعدے کل بھی سچے تھے تیرے وعدے آج بھی سچے ہیں یہ گیت گاتے رہیں کہ خداوند تیرے وعدے لا تبدیل ہیں تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں تو میرے ساتھ ہے تاریکی کا حاکر اتنی دیر تک آپ پر تاریکی پھیلا نہیں سکتا جب تک خدا اسے آرڈر میں پر شیطان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے اوپر کنٹرول اس نے پہلے ایوب پر سب کچھ نازل کرنے سے پہلے اس نے خدا سے اجازت لی تھی پرمیشن لی تھی اگر خدا اسے کہتا کہ خبردار اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ ایوب کو ہاتھ لگا کر لیکن خدا نے اس کو آرڈر کیا کہ کر لے وجہ کیا تھی کیونکہ خدا سوچتا تھا کہ اب ایوب کو اس سے اوپر جانا چاہیے بڑی دیر ہو گئی ہے ایوب اسی نیسٹ کے اندر رہتا ہے جب گھونسلے کے اندر ماں لا کر دانا دیتی ہے پرندوں کو بچوں کو تو پھر وہ آدھی ہو جاتے ہیں کئی بار ان کے پر بھی نکل آتے ہیں لیکن تو بھی وہ اڑنے کی جسارت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں لا کے دانا تو دے دیتی ہے چونچ میں بھر کے پانی لاتی وہ بھی ہمیں پلا دیتی ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ اب یہ خود بھی اڑنا سیکھ اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کئی دفعہ ہم اتنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں جوب اچھی ہے سب کچھ اچھا ہے بس بہت اچھا ہے لیکن خدا کہتا ہے کب تک اس میں رہے گا تھوڑا سا ذرا ہلاؤں میں اس کے گھونسلے کو تاکہ ذرا یہ اڑنا سیکھ آمین تو میری اور آپ کی زندگی میں یہ تجربات چلتے رہیں گے ہوتے رہیں گے لیکن آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ لرن کرنا ہے کہ خدا اب مجھے کس نئی ڈائمینشن میں لے کر جا رہا خدا کا ایک حادم ہے وہ کہتا ہے جس دن میرے پر مشکل نہیں آتی مجھے لگتا ہے خدا میرے سے نراز ہے ہم کہتے ہیں مشکل میرے پر آگئی لگتا خدا میرے خدا کا ہاتھ میرے پر بھاری ایکچلی خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں اچھے وقتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بورے وقتوں میں اس سے زیادہ تمہارے ساتھ پریز الورٹ حبکوک نکالیے میرے ساتھ دیکھیں حبکوک نے بھی ایک لیسن سیکھا ہے جس کی ہم بات کریں یہ فیت کا ایک عمل ہے جو حبکوک کی لائف میں ہوا ہے دیکھیں یہاں پر حبکوک کیا کہتا ہے اس کی ستارویں آیت ستارویں اٹھارویں اور انیسویں آیت تلاوت کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے کیا ہو جی انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ کھانا سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں محشی نہ ہوں تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا خداون خدا میری طوانائی ہے وہ میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگوں پر چلاتا ہے مجھے میری اونچی جگوں پر وہ جگیں جو خدا نے تیار کی ہیں سمجھیں اس پاک کو میری اونچی جگیں اس کے اپنے رادے نہیں ہیں یہ وہ پلانز ہیں جہاں پر خدا اسے لجانا چاہتا ہے خدا اسے کب لے کر آیا ایک طویل مشکل میں سے گزار کے اس نے خدا کے ساتھ دعا میں کافی ٹائم سپینٹ کیا خدا نے اسے بات سکھائی اور اس کے پاس ایمان کا مقاشوہ ہے کہ راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہتا ہے جس کا آگے ریفرنس گویا رومیوں کے خط کے اندر پلوس حصول ہمیں دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اب چاہے انجید مجھے بھل نہ دے اب چاہے زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اب چاہے کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو بزنس بھی جائے نوکری بھی جائے کچھ بھی ہو جائے میری لائف میں میں خداوند میں خوش رہوں گا کیونکہ خداوند خدا میری تبانائی ہے ہالیلویہ یہ ایمان کی وہ حالت ہے جہاں پر خدا مجھے اور آپ کو لانا چاہے خداوند میری اور آپ کی زندگی کی سورس ہے پریز الورڈ مجھے اور آپ کو جو کچھ درکار ہے خدا ہمیں پروائیڈ کرے گا فیصلہ کرنے کے لئے حکمت چاہیے خدا دے گا بل پی کرنے کے لئے پیسے چاہیے خدا دے گا بچوں کی فیس کے لئے پیسے چاہیے خدا دے گا بیماری سے شفاہ چاہیے خدا دے گا کیونکہ خدا تبانائی ہے سورس ہے باہر کے ممالک میں یہ رواج ہے کہ وہ سپلیمنٹس لینے شرکہ دے کیپسولز کی صورت میں وائٹامنس لیتے ہیں تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ مضبوط رہے پٹھے کمزور نہ ہوگی اسی طرح سے وہ عماندار جو خداوند کو اپنی تبانائی جانتا ہے وہ زندگی کے کسی بھی مقام پر اس کے ایمیل کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا فلانے ایمیل کا کیپسول دھائی سو ایمیل پانچ سو ایمیل ہزار ایمیل خدا جو ہمیں تبانائی دیتا ہے اس میں ہمارے سی سی جو ہیں وہ یونٹ برقرار رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں تو حبکوک نے یہ سیکھا جو کچھ یسایہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے اس کی لائف کے اندر خدا کے ساتھ چلنے کے باوجود بھی ناکامیاں ہیں یوسف کے تعلق سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اسے خدا نے خوابوں میں کلام کیا بجائے اس کے کہ اس کو وہ چیزیں مل جاتی کئی سالوں تک اس کی مشکلات کا ذکر ہمیں ملتا ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو اس کا موجزہ مل جائے خدا اس کو آگے 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 لے کر جا رہا ہے کیونکہ خدا اس سے چھوٹا کام نہیں لینا چاہتا خدا اس سے پوری قوم کو بچانا چاہتا تھا نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ غیر قوموں کو اور اس کا ذکر اسے پیداشی کتاب کے آپ ہی چیپٹرز پر کیا بھی ہے کہ تم نے برائی کی تھی لیکن خدا نے اس برائی میں سے بھلائی پیدا کی اور خدا مجھے یہاں لے آیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جانے میری وجہ سے پچ ہے اگر موجزہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ خداوند خاموش ہو چکا ہے خداوند مجھے جواب نہیں دے گا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے کچھ اور نہ کریں چلتے جائیں کسی کھائی کے اندر ٹارچ مار کے نہ دیکھیں کہ شاید ادھر سے کوئی مدد آجے کھائی سے کبھی مدد نہیں آتی کھائی میں بندہ خود گیٹا ہے ہم کیا کرتے ہیں چلتے ہیں اور کھائی کے اندر ٹارچیں مارتے ہیں شاید ادھر سے کوئی مدد آجے شاید ادھر سے لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں ایک بات جو مجھے مسیحی کا سفر جان بینین کی جو بک ہے اس بات کو میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ویسے بک میں نے بہت دفعہ پڑھی یہ میری فیوریٹ بک ہے بائبل کے بعد اس کے اندر وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے جب دروازے سے داخل ہو جاتا ہے مسیحی مسافر تو وہ پوچھتا ہے کہ جناب جس راہ پر آپ مجھے چلنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیا اس کے آگے چل کے اور بھی راہیں آجیں گے اس نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا آگے چل کے بہت سے راستے بن جائیں گے بینیں بنیں گی چوک آجیں گے لیکن اس نے کہا سر میں تو بھٹک جاؤں گا جو راستہ سب سے سکڑا ہوگا اس پہ چلتا ہے جو راستے کشادہ نظر آتے ہیں وہ فوراں حال پین کلر جو ہیں وہ فوراں درد ختم کرتے لیکن سائیڈ ایفیکٹ بڑے دے سچ جو ہے کڑوی گولی کی طرح جو ہمیں روزی کھانی چاہیے اور کھانی پڑتی ہے اور اسے ہی ہمیں شفاہ ملتی جھوٹ سے شفاہ نہیں کبھی ملے گی جھوٹ سے کبھی آپ کے معاملے حال نہیں ہوں گے جھوٹ سے آپ نے وقتی دور پر اپنا معاملہ سالف کر دیا ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد وہ معاملہ اس سے بھی ورس ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے پانک جھوٹ اور بولیں گے اور ایک اور بات کہی جاتی ہے جھوٹ بولنے والے شخص کو اپنی باتیں یاد رکھنی پڑتی سچ بولنے والے کو جھوٹ بولنے والا یاد رکھتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کہا تھا کہیں میری سٹیٹمنٹ نہ چیج ہو جائے تو اس کے تو دماغ کے اندر ہی کتنی فائلیں ایکسٹرہ بان جاتی ہیں جھوٹ بولنے کے ایسے اس لئے جھوٹ نہ بولیں کیونکہ جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو چیزیں یاد رکھنا پڑیں گی سچ بولیں آپ کو سچ بولیں گے تو آپ بندہ سلائف گزاریں ایزی آپ کو کوئی فطر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی پر کھڑا ہوں میں سچ بول رہا ہوں تو یوسف کے ساتھ ایسے ہوا اس کی لائف تاف ہو گئی لیکن خدا اس کے وسیلے سے جلالی کام کرنا چاہتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب طرف تاریکی ہے تو بھائیوں اور بہنوں حل ہمارے پاس یہی ہے ہم نے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے ہم نے خدا پر گروسک کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں آمیں اور جب ہم ایسا کرتے رہیں گے خداوند اس ساری بھول بھلئیوں میں سے ہمیں باہر نکال دائیں وہی لوگ جن کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ وہ روشنی نہیں پاتے وہ تاریکی میں چلتے ہیں وہی نور میں چلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نور کے ہی مسافر ہیں لیکن وقتی طور پر اسے کیا کہتے ہیں جی جو سرند ہوتی ہے جس میں سے ٹرین گزرتی ہے ٹنل یہ ٹنل ہے روحانی ٹنل اس کے اندر سے جائیں تو ساؤنڈ بھی چینج ہو جاتا گاڑی کیوں جی سمرون بھائی جب ٹنل کے اندر سے گاڑی گزرتی تو اس کا ساؤنڈ بھی بدل جاتا ہے وہاں پر روشنی بھی نہیں ہوتی تاریکی بھی ہوتی ہے اور ٹرین کی اپنی باز بڑی جیو لگتی ہے اسی طرح ایک روحانی شخص جب اس ٹنل کے اندر سے گزرتا ہے اس تاریک پیریڈ کے اندر سے گزرتا ہے اس کو اپنی دعاوں پر بروسہ نہیں رہتا اسے لگتا ہے اور جب ہم ان محسوسات سے آگے نکل جائیں گے تو ہم ایمان کے فیز میں داخل ہو جائیں گے ایمان کے دائرے میں چلے جائیں گے اور سب کچھ ایمان کے اندر ہی ہے محسوسات کے اندر کچھ نہیں چھونے سے ہاتھ لگانے سے دیکھنے سے سننے سے چکھنے سے کچھ بھی نہیں ہے ایمان سے سب کچھ کیونکہ ہم روح کے پیروکار ہیں ہم روح کے اندر چلنے والے لوگ ہیں اور ضرور ہے کہ خدا ہمیں ایمان کی حالت میں لے کر چلے تاکہ ہم روح کی پیروی کرسکے خدا کے روح کو فولو کرسکے اور اس سے برکت پاسکے پھر کیا ہوگا آپ کے اندر کیت کچھ بھی برا ہوگا آپ اسے گھبرائیں گے دیں کیونکہ آپ محسوسات پر چلنے والے نہیں ہیں محسوسات کیا ہے مہنگائی بہت ہے محسوسات کیا ہے بمپڑے پھٹ رہے ہیں محسوسات کیا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں محسوسات کیا ہے نوکریاں نہیں مل رہے ہیں محسوسات کیا ہے یہ بزنس تو فلاپ ہو رہا ہے محسوسات تو یہ سب کچھ ہے لیکن فیت کیا ہے میں کھڑا رہوں گا حالیلویہ چاہیں یہ سب کچھ چلا جائے تو بھی میں خدا میں خوش وقت رہا ہوں خدا مجھے اس تاریکی میں بھی سنبھال سکتا یہ وہ مقاشوہ ہے جسے ہمیں پانا ہے آمین میری دعا ہے کہ ہم سب جتنے مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں ان تاریک وادیوں میں پیچھے مل کرنا دیکھیں ان تاریک وادیوں میں خبرانہ جائیں اسرائیلی ان تاریک پیریڈز میں بار بار مصر میں جانے کی خواہش کرتے کیونکہ وہ اس مشکل کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ اب خدا کے پیچھے چلے ہیں خدا تو ابر کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے آگ ہمارے آگیا کہ چل رہی سانو کی نڈکھیں لیکن خدا خود ہی ہٹ جاتا تھا جس پر وہ توقع کر رہے تھے خدا نے یہ سکھا رہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں ٹیچ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہیں ملک مہت کے اندر داخل کروں تمہیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی تمہیں توقع کرنا بھی آنا چاہیے تمہیں بھروسہ کرنا بھی آنا چاہیے تمہیں جنگ لڑنی بھی آنی چاہیے تمہیں تلوار چلانی آنی چاہیے تمہیں دشمن کو پشپا کرنا آنا چاہیے دشمن کی تمام خیالوں اور منصوبوں کو جانا اور پہچانا آنا چاہیے اور اگر تمہیں یہ نہیں آئے گا تم ملکہ موت پہ قبضہ کر لوگے اگلے مہینے کوئی اور تم پہ قبضہ کر لوگے وہ لوگ جو جلدی جلدی روحانی ترقی کر لیتے ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے اوپر کوئی ایسے مسائل آئے ہوتے ہیں جن کے لئے وہ تیار نہیں ہوتے شارٹ پٹ سے آتے ہیں میں نے ایسے بہت سے خادمین کو دیکھا انہوں نے ایسے جیبو گریب طریقے استعمال کی ہیں اور اس سے وہ اوپر آگئے ایک دم لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ نیچے جا رہے تھے وجہ کیا تھی کیونکہ خدا جس طریقے سنے تیار کر کے اوپر لانا چاہتا تھا وہ بیسے نہیں آئے جس طرح خدا مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہتا ضروری نہیں کہ جو حالات میرے ہیں وہ آپ کے بھی ہوں جو آپ کے حالات ہیں وہ میرے بھی ہوں خدا ہم سب کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے سمجھے اس بات کو خدا سب کو الہدہ الہدہ ہماری فیملیز فرق ہیں نہ کھڑی کریں کہ بھائی شاید تو اس طرح دعا کرتا گھٹنے ٹیک کے اس کو تو فورن جواب مل جاتا ہے بھائی شاید تو روزہ رکھتا ہے تو اس کا موجزہ ہو جاتا ہے میں دو رکھینے تو میرے لیے کچھ نہیں ہو رہا خدا آپ کو روزوں کے مسیلے سے برکت دینا چاہتا ہے خدا کا طریقہ آپ کے لیے کچھ اور ہے وہ تو پانچ چیپٹر بائبل کے پڑھتی ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے میں نے تو بیس شروع کر دی لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا الٹا میرے گھر میں لڑائی پڑ گی دیکھیں تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا آپ کی کیا مرضی ہے اور اس کے لئے ہمیں خدا آپ کی رفاقت میں وقت پوزارنا ہوگا اور پھر خدا ہمیں خود سکھائے گا یہ نہیں کہ ہر بار خدا اسی طرح سے خادم کے مسیلے سے بولے گا خدا زیادہ آپ سے خود بولنا چاہتا ہے کئی بار ہم صرف خادموں کی آوازی سننا چاہتے ہیں میٹنگ میں جاتے ہیں دعا کر کے روزے رکھے جاتے ہیں اور خادموں سے ایسا بھی ہوتا ہے خدا ہم سے بھی کئی بار ایسے بولا ہے لیکن ہر بار ایسے نہیں بولنا چاہتا ہے کیونکہ خدا آپ سے اتنی ہی مبت کرتا ہے جتنی اس خادم سے کرتا ہے اور خدا کو آپ سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا اس سے ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اٹینشن پے کریں تاکہ خدا کی آواز کو سننے کے لئے سمجھدار ہونے ہمارے کانٹ یون ہو جائیں کہ خدا بات کر رہا اس کے لئے ہمیں خدا کی رفاق پیانا ہوگا تاریکی ہے نو پرابلم آپ کو نور نہیں مل رہا کہیں سے بھی روشنی نظر نہیں آرہی کوئی بات نہیں آپ چلتے رہے ہیں یہ ٹینل ہے گاڑی جب چل رہی ہوتی اسے پتا ہوتا ہے کہ اس لئے نکلنا ہی ہے ایک ڈیٹھ منٹ کے بعد گاڑی باہر آ جاتی روشنی اسی طرح آپ بھی باہر نکل آئیں گے ہم سب باہر نکل آئیں گے وہ مشکلات جو ہماری لائف میں ہیں خدا ان کو کاٹ دے گا خدا ان آنسوں کو پہنچ دے گا جو ہماری آنکھوں میں پھرے ہوئے ہیں حالیلویہ کیونکہ خدا ہمیں آنسوں اس لئے دیتا ہے تاکہ ہم اس کو پہچھانے آمین خدا ہم آپ کو بتا دے گی